ایک ہزار سبسکرائبرز ہیں اور ویوز آتے ہیں آپ کے بیس، تیس، سو، پچاس، دو سو تو اس کا مطلب ہے آپ کا چینل ڈیڈ ہے اس سے کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ کے سبسکرائبرز دو سو ہوں اور آپ کے ویوز دو سو کے آس پاس ہوں یوٹیوب پر سبسکرائبرز کا پیسہ نہیں ملتا، ویوز کا ملتا ہے لیکن الگوریدم کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر کتنی ویلیوز پروائیڈ کر رہے ہیں کیا آپ کی ویڈیوز سبسکرائبرز دیکھ رہے ہیں یا فیک ہیں یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر انیلیٹکس میں جائیں تو یہاں پر آپ آڈینس کے سیکشن میں دیکھیں گے یا آپ کے سامنے ایک گراف شو رہا ہوگا جس میں دو آپ کو لائنس نظر آرہی ہیں بلو کلر میں اور ایک پرپل کلر میں یہ کوئی موٹو پتلو کی دوڑ نہیں ہو رہی بلکہ یہ گراف بڑے کام کا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی آڈینس کتنے پرسنٹ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ریٹرننگ ویورز یعنی کہ آپ کے سبسکرائبرز جنہوں نے پہلے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اگر وہ اس میں شو ہو رہے ہیں اور اگر ریٹرننگ ویورز نہیں آرہے یہ لائن بلکل سٹریٹ ہے نیچے ہے تو پھر آپ کو اپنے چینل پر کام کرنے کی ضرورت ہے یا تو آپ ایک نیا چینل بنا لیں یا پھر اسی کے اوپر کام کریں دکروں کو دل چھوٹا مت کرو اسی کو ٹھیک کریں گے جب بیماری لگتی ہے تو بیماری کو ہی ختم کرنا ہوتا ہے اب یہ چینل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے دیکھ لو کہ آپ کے چینل کی حالت کیا ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے کیا آپ نے بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے موبائل سے اپنے چینل کو سبسکرائب کروایا ہوا ہے اگر آپ کے چینل پر پچاس ہزار یا لاکھوں سبسکرائبرز ہیں تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کا چینل انیشیل سٹیج پر ہے شروعات میں ہے تو تب یہ فیک سبسکرائبرز آپ کے چینل کے لیے زہر ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے آپ کو شروعات میں اپنے چینل پر صرف وہی سبسکرائبرز چاہیے ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوں اس کو یوٹیوب نوٹس کرتا ہے یہ آپ کے ریٹرننگ ویور کے گراف کے اندر شو ہوتا ہے تب ہی تو یوٹیوب آپ کے چینل کو ریکومنٹ کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے شورٹس فیڈز کے ذریعے اپنے سبسکرائبرز بڑھائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نے شورٹس کو اپلوڈ کر کر کے اپنے سبسکرائبرز بڑھائے ہیں تو وہ آپ کی لانگ ویڈیو تو بہت کم ہی دیکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سبسکرائبرز کے اکارڈنگ آپ کی ویڈیو واشنے کی جاتی اس کی ریچ آگے بڑھنے کی بجائے لیس دن ہو جاتی تو اگر آپ کو شورٹس بنانے ہی ہیں تو اس کے لیے ایک الگ چینل بنا لو کیونکہ شورٹس کے الگوریتم میں تھوڑا فرق ہے اگر آپ کو یوٹیوب پر چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور آپ کوئی ریزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ آپ خود کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو ایسا بلکل نہ کرو یوٹیوب ایک لانگ ٹرم پلیٹ فارم ہے یہ اچانک وائرل نہیں کرتی اس پر تکے نہیں لگتے یہاں پر کام تو کرنا ہی پڑتا ہے اگر ایک موچھا لگ بھی جائے تو اس سے فائدہ نہیں جب تک آپ کی ہر دوسری تیسری یا چوتھی ویڈیو اچھا پرفارم نہیں کرتی یوٹیوب کے اوپر آپ ایک سکسیسفل چینل تعمیر نہیں کر سکتے تو یوٹیوب کو سمجھ لو یہ کوئی عجیب یا مشکل چیز نہیں ہے یہ بلکل سٹریٹ اور کلیر ہے بس آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں مختلف مشورے آپ کو بھٹکاتے ہیں یا پھر آپ بغیر سیکھے شروعات کر دیتے ہو بڑی بڑی توقعات رکھ لیتے ہو جبکہ وہ تو ہرٹ ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کی مایوسی کی وجہ بنتا ہے اب جو گلتیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اپنے چینل سے ختم کرو اس کے بعد وائٹی سٹوڈیو کے انیلیٹکس میں جا کر وہ آڈینز والا پیج سٹڈی کرو ہو سکے تو اس کے مطابق ویڈیوز بناو اور ویڈیوز بناتے رہو اپلوڈ کرتے رہو اپلوڈنگ شیڈیول میں ذرا بھی فرق نہیں آنا چاہیے اپنی ویڈیو بنانے کی روٹین کو کبھی بھی نہ رکنے دو امپروو کرتے رہو اور اپنے ہر نیکسٹ ویڈیو میں پہلے سے اچھا کام کرو اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ ریٹرننگ ویوورز 153 اتنے جو انا آپ کے واپس آئے ہیں سبسکرائبرز میں سے جو پہلے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اسی طرح نیچے لکھا ہے نیو ویوورز دیکھیں بلو کلر کے اندر یہ وہ ویوورز ہیں جنہوں نے پہلے بار ہمارے چینل کو دسکرور کیا یہ ہماری ویڈیوز پر آئے ہیں یہ شو کر رہے ہیں اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کے اندر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا ٹاپ کونٹینٹ جا رہے ہیں کون سی ویڈیو پر کتنے ویوز آ رہے ہیں جسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی ویڈیو اچھا کام کر رہی ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے نیکسٹ کونٹینٹ بنانے میں کہ کس ٹائپ کا آپ کی آرڈینس کو چاہیے اسی آرڈینس کے پیج کے نیچے ہم دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ کون سا ٹائم میکسیمم بتاتے ہیں اس چارٹ کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کے ویورز کی ایج لیمٹس لکھی ہوئی ہیں کہ کس ایج کی آپ کی میکسیمم آرڈینس ہے جس سے آپ آرڈینس کی نیڈ سمجھ سکتے ہیں میل اینڈ فی میل کتنے پرسنٹ میل اور کتنے پرسنٹ فی میلز ہیں جیوگرافی ہے کہ کتنے پرسنٹ آرڈینس آپ کی کس ملک سے آرہی ہے اس طرح آپ ان کی لینگویج اور نیڈ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کام کی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو آرڈینس ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر کیا چیز واش کرتے ہیں زیادہ لانگ ویڈیوز واش کرتے ہیں یا شورٹس واش کرتے ہیں یا لائیو یہ بھی آپ پر پرسنٹیج شو ہو رہی ہے یہ پیج آپ کی آرڈینس کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے جس سے آپ اپنی آرڈینس کی نیڈ کی اکارڈنگ کانٹینٹ بنا کر اپنے ڈیٹ چینل کو زندہ کر سکتے ہیں تو یہاں اگر ہم اوورویو میں آ جاتے ہیں یہاں پر یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے چینل پر جو ویوز ہیں یہ مور دین پریویس ٹوانٹی ایٹ ڈیز یعنی کہ پچھلے دنوں کی نسبت ابھی زیادہ ہے یہ گرین ٹک جو اوپر کی طرف ہے یہ اسی کا اشارہ کرتا ہے کہ پہلے کی نسبت گروہ ہو رہا ہے اسی طرح آپ تھوڑا سا لیفٹ سکرول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واش ٹائم بھی پہلے کی نسبت مور دین پریویس ٹوانٹی ایٹ ڈیز اسی طرح سبسکرائبرز بھی یہ شو کر رہا ہے گرین ٹک اوپر کی طرف بناوا ہے یہ پہلے کی نسبت زیادہ آ رہے ہیں یہ گروہ کر رہا ہے اور پہلے سے اچھا جا رہا ہے اور اب بات آتی ہے میک اپ کی تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر نئی ویڈیوز پہ پہلے سے امپروو کرتے رہو تو چیزوں کو بہتر بناتے رہو تو اس کے لیے میں نے اپنے چینل کے اندر پیڈ کورسز والی ویڈیوز فری میں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ایسیو کا طریقہ تھامنیل میکنگ ٹائٹل ڈسکرپشن ریسرچ یہ سب کچھ اس میں ہے وہ جا کر دیکھ لو اور سیکھو جو کونٹینٹ میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں یہاں پر اس میں غلطی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے پیچھے بڑی ریسرچ ہے بہت ایکسپیرینس ہے اس کے لیے میں نے جو آپ کے لیے یوٹیوب کورس کی ویڈیوز بنا کر رکھی ہوئی ہیں تھامنیل کیسے بنانا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ وائس ایڈیٹنگ چینل آئیڈیاز ویڈیو کیٹگری آڈینس ریٹینشن اردو فانٹس ڈاؤنلوڈنگ موشن بیگراؤنڈ انڈ سکرین لگانے کا طریقہ چینل برینڈنگ بینرز بنانے کا طریقہ یوٹیوب شورٹس بنانے کا طریقہ شورٹس الگوریتم پیسٹ اپلوڈ ٹائمنگ مسٹیکس آف یوٹیوبرز کونسی چیزیں آپ کے چینل کو تباہ کر دیتی ہیں پاسفرڈ پتہ لگانے کا طریقہ موبائل سلیوشنز کامیابی کے راز کمیونٹی پوسٹ کا ٹوٹریل چینل ویریفیکیشن موٹیویشن مونٹیزیشن کے مسائل ہیکرز کے خطرے وائٹی سٹوڈیو کی سائٹنگ یوٹیوب سٹوڈیو کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز اور یوٹیوب گروتھ اور ویڈیو کریشن کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے فری میں بنا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں جائیں ایکسپلور کریں ان سے سیکھو ان میں آپ کو وہ انفرمیشن ملے گی جو آپ کو یوٹیوب پر فری میں نہیں ملی ہوگی اب کہیں بھی پیسہ خرچ نہ کرو پیڈ کورسز نہ کرو ان ویڈیو میں آپ سیکھ پائیں گے کہ یہ سارے کام آپ صرف ایک موبائل فون سے کر سکتے ہیں تو بتاؤ اس سے زیادہ میں اور کیا کروں تو میرے بھائی تھوڑا اور ٹائم نکالو یوٹیوب کے لیے یہ آپ کو ہمیشہ کما کر دے گی نہیں تو میرے ساتھ رہو اور دیکھتے جاؤ کہ میں کل کہاں پر ہوں گا کیسے میری ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے دیکھ لینا اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس کریں مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا